بہت سے بندوں کا یہ بتا ہوگا کہ برین سے دیکھتے ہیں کیسے برین سے دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھو اگر ہم کہیں اپنی آئیز کلوز کر لو آنکھ بند کر کے یہ امیجن کرو آنکھیں بند کر لو سارے ایک بری امیجن کرو کہ ابھی فیزکس والے سرڈ ڈانس کر رہے ہیں یہ امیجن کرو کہ ایک ایپل آگیا آپ کی آنکھ میں وہ ایپل گرین کلر کا ہے اور اڑنے لگیا جیسے ہی رجنی نے فوق ماری وہ جانے کا نام نہیں لے رہا جیسے ہی رجنے لگیا ایپل کی میں دور نہیں جاؤں گا آنکھیں کھول لے ایک بری وہ ایپل میرے ہاتھ پہ آگیا اس ایپل کو جیسے ہی میں کٹ کر رہا ہوں ایک پیس یہاں چلا گیا اور دوسرا پیس یہاں آگیا دونوں پیس کو پھر کٹ کیا کتنے پیس ہو جائیں گے چار جو نائف ہے وہ کون سے کلر کا ہے کیا بلیک کلر کا ہے کی نہیں ہے کسی کو بلیک کلر کا دکھ رہا ہے کسی کو کسی کو ریڈ کلر کا دکھ رہا ہے نائف سمجھا رہی ہیں یہاں تک تو مطلب یہ سب دیکھو یہ چیز ہم نے ایزیوم کری تھی نہیں پھر بھی ہم نے ایزیوم کر لی اب میں کہوں روم کے باہر کون ہوگا تو آپ کو کہ سر ٹھیکے دار ہے یہاں تک سمجھا رہی ہے جیسے کی میں کہوں یہ بتاؤ کون سے کلر کا پینا ہے اس کیا گئے اب ایمیجن کری نہیں سکتے دیکھو آپ جب تک اب دیکھو گرین یہاں تک ٹھیک ہے اب میں آپ سے پوچھو دیکھو کیپ ہے یا نہیں ہے اب ایک بری کیپ فلا پہنی ایمیجن کرو وہ بھی آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا ویڈاوٹ کیپ فلا کرو وہ بھی آ جائے گا دیکھو کریتی اپنے آپ مائنڈ بنا لیتا ہے ایکچولی میں تو جو آئیز بناتی ہے وہ کیا کرتی ہیں وہ انورٹیڈ ایمیج بناتی ہے اگر ہم آئیز کے حساب سے چلیں گے تو لیکن پھر بھی کیا آتا ہے ہم اس کو صحیح انٹرپریٹ کرتے ہیں اس سے اس کو صحیح پڑھتے ہیں تو ہم بیسک چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لائٹ سے لائٹ سے مگم بیسک countries پھر ٹوپک آتا ہے رے آف لائٹ اگر میں آپ کو کہہ دوں کی بند کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا پن ہول کر دیتے ہیں وہاں پن ہول سے آپ دیکھتے ہو ایک رے آ رہی ہے لوگ اس کو رے سمجھتے ہیں ایکچولی میں یہ رے نہیں ہوتی رے ہوتا ہے پاتھ آف لائٹ پاتھ آلونگ وچ لائٹ انرجی مووز اب کئی بچوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ سر یہ انرجی کیسے ہوتی ہے لائٹ ایک بر یہ سمجھا دو دیکھو کیا ہوتا ہے ہم کوئی بھی چیز کسی بھی لائٹ کے ساتھ تین پروسیس ہو سکتے ہیں مان لو کہ یہ لائٹ آ رہی ہے سن سے یہ سن سے لائٹ آ رہی ہے یہ سن سے آتی ہوئی لائٹ 44% ایسی ہوتی ہے جو ویزیبل ویزن کی ہوتی ہے یہ لائٹ جیسے ہی کسی اوبجیکٹ کے پر فول کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس تین پوسیبلٹیز ہو سکتی ہیں یا تو یہ لائٹ ریفلیکٹ ہو جائے گی یا یہ لائٹ اس میں سے پاس کر کے بینڈ ہو جائے گی مان لو کہ یہ لائٹ آ رہی تھی دوبارہ بنا رہے ہیں یہ لائٹ آ رہی تھی اور کسی اوبجیکٹ میں سے پاس کر کے بینڈ کر گی می بھی وہ لائٹ یہ لائٹ آ رہی تھی می بھی اے لائٹ بینڈ کر گی می بھی اے لائٹ ریفلیکٹ کر گی واپس چلی گی می بھی اے لائٹ وہیں کی وہیں ایبزورب ہو گی جیسے کہ ہم کہیں آپ نے ایک سوئی ماری ایک پن ماری وہ پن کیا کر رہی ہے سامنے ایک تو آپ نے ہے نا ربڑ کی دیوار رکھ دی ربڑ کی دیوار رکھو گے تو پن اس کے اندر ہی گھسی رہے گی تو ہم کہیں کہ لائٹ ایبزورب ہو گی اس فینومنہ کو بولتے ہیں ایبزوربشن مان لو کہ یہ جو آپ نے پن جو آپ نے سوئی ماری جو نیڈل ماری وہ سکتیل کی دیوار کے سکتیل کی وال کے اوپر ماری تو وہاں سے آکے واپس آ جائے گی اس کو بولتا ہے ریفلیکشن یہاں سے گئی یہاں آگی اس کو بولتا ہے ریفلیکشن مان لو کہ یہاں سے لائٹ آئی وہ بینڈ ہوگی جیسے کہ آپ نے کوئی نیڈل ماری اور پانی کی دیوار تھی تو پانی کی دیوار کو کیا کرے گی وہ نیڈل کروز تو کر دے گی لیکن اس کا راستہ چیند آئے گا تو راستہ چیند ہونے کو بولتا ہے ریفلیکشن تو جیس کیا ہوتا ہے کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے ہوتے پارسلی پارسلی سب ہوتے ہیں ایبزورب بھی ہوتا ہے لیکشن بھی ہوتا ہے اگر ٹرانس میشن ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اور پروسس ساتھ میں ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی ویزیبل لائٹ آتی ہے مان لو کہ یہ سن سے لائٹ آ رہی تھی اس اوبجیکٹ کے اوپر یہ مان لو کہ ہم نے سن دوبارہ بنا دیا اس سے لائٹ آ رہی تھی لائٹ اس سے ٹین جول انرجی آ رہی ہے یہ ٹین جول انرجی کسی اوبجیکٹ کے اندر گئی وہ اوبجیکٹ یہاں سے ٹو جول بھی ایبزورب کر سکتا ہے ٹھری جول بھی ون جول بھی کتنی بھی انرجی اس کا من کرے وہ ایبزورب کر سکتا ہے وہ بچیوں لائٹ کو کیا کر دے گا سکیٹ کر دے گا واپس ریفلیکٹ کر دے گا اب جانے والے کی آنکھ میں اس لئے جو کلر جو یہاں سے انرجی آ رہی ہوگی وہ ہماری آنکھ کے اندر جا کے آنکھ کے اندر راست میں ہوتا ہے ریٹینہ ریٹینہ کے اوپر وہ لائٹ سٹرائک کرتی ہے ریٹینہ کے اوپر لائٹ سٹرائک کرتی ہے تو تل ملاہ اٹھتے ہیں اس کے اندر سیل ہوتے ہیں روڈز اینڈ کونز جیسی کوئی اپنے کو ٹچ کرتا ہے اپنے کو محسوس ہوتا ہے فیل ہوتا ہے ایسے ریٹینہ کو بھی فیل ہوتا ہے ریٹینہ پھر وہاں سے مائنڈ اپنے آپ سے یہ سوتا ہے کہ یہ کلر آ رہا ہے یہ چیز آ رہے تو اس کو بچپن سے سکھا رکھا ہوتا ہے کسی بچے کو اس چیز کا نام یہ دینا ہے اپنے کو ایسے کہ ہم کہیں بچپن میں آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایپل کیا ہوتا ہے اب مان لوگ کہ ایپل کے اوپر کوئی لائٹ آ رہی ہے وائٹ لائٹ یہ واقعی لائٹ کو تو ابزورب کر رہا ہے جو لائٹ بہار داری ہے کون سی جا رہی ہے ریڈ دیکھنے والے کو تو ہم نے یہ بچے کو تو سرو سی اپتا ہے تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ایپل ہوتا ہے اس کو باری باری سکھا 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 کے کہ یہ ایپل ہے ایپل ہے ایپل ہے پھر وہ اس کو ایپل بولنے لگا تھا مان لوگ کی سٹارٹنگ سے اس کو اورنج سکھاتے تو کیا بولنے لگ جاتا اورنج سمجھ آ رہی ہے میں اس کو ہے نا ریڈ کلر بولنا ہے آپ کو جو بھی پنیسمنٹ ملے گی جو ریڈ اس کو گرین بولے گا تو اب دیکھو کون سا کلر ہے یہ کون سا کلر ہے یہ کون سا کلر ہے یہ اب جاتے رکھ پھر پوچھوں گا آپ کو تب تک یاد رہے گا دیکھنا یہ ریڈ پھر اس کو ریڈ بولنے لگ جاؤ گے آپ کو ریڈ کلر کھوں گا اسی ٹیم مائنڈ میں یہ آ جائے گا تو یہ کیا ہوتا ہے ایکچولی میں تو مائنڈ دیکھتا ہے مائنڈ سمجھتا ہے مائنڈ ہی ایمیج بناتا ہے کئی کئی بار تو ہے نا ایمیج کوئی چیز پڑی نہیں ہوتی پھر بھی اس چیز کی ایمیج مائنڈ بنا لیتا ہے وہ دیکھو کیسے مان لو کہ یہاں پہ ہے نا ہم نے یہ ایک میرر رکھ دیا میرر کے اندر پولیس کری ہوتی ہے سیلور کلر کی سیلور کلر بیسٹ ریفلیکٹر ہوتا ہے سب سے بڑی ہے ریفلیکٹر کون سا ہوتا ہے سیلور کلر لیٹ ہم نے کہا کہ یہ کوئی اوبجیکٹ پڑا ہے یہ ٹینیس کی بول پڑی ہے ٹینیس کی بول سے دیکھیں گے تو ہم لیٹ ٹو ریز آ رہی ہیں پہلی ری یوں گئی جو ریفلیکٹو کے آگی دوسری ری یوں گئی یہ بھی ریفلیکٹو کے آگی واپس کی طرف اب جس کی آنٹ میں جا رہی ہے اس کی آنٹ میں جا کون سی دو ریز آ رہی ہے محلوک یہاں پہ ٹھیکے دار کی آنٹ پڑی ہے وکاس کی اب ٹھیکے دار میں اتنا دماغ تو ہے نہیں کہ وہ یہ سوچ لے کی لائٹ یوں مڑکے بھی آ سکتی ہے تو وہ کیا سوچے گا کی لائٹ کہاں سے آ رہی ہے یہ سیدھی وہاں سے آ رہی ہے یہاں تک سمجھ آ رہی ہے تو اب اس جس کو یہ دو دو ریز آ رہی تھی اس کے مائنڈ نے سینس کری اتنی نرڈی اس کے آنٹ میں آ رہی تھی وہ پھر مائنڈ سینس کرتا ہے کہ وہ نرڈی کہاں سے آ رہی ہے وہ نرڈی کہاں سے آ رہی تھی یہاں سے اس کو ایسا دیکھتے کہ ابجیکٹ وہاں پڑا ہے دیکھ رہے ہیں مائنڈ کتنا سٹرونگ سوچ سکتا ہے کتنی جلدی کیلکولیشن کر رہا ہے کی لائٹ آ رہی ہے وہ فٹا فٹ سوچ بھی رہے کہ وہاں پہ ابجیکٹ پڑا ہوگا یہاں تک سمجھ آ رہی ہے اس طرح سے ایمیج بن جاتی ہے کیا یہاں پہ ریالٹی میں آسل آئیٹ آ رہی تھی ہم مائنڈ صرف سینس کر رہا تھا مائنڈ صرف سینس کر رہا تھا جیسے کہ ہم کہیں مان لو کہ یہ ایک رے ہے یوں مڑ کے اور یوں آنکھ میں آ رہی ہے تو مجھے تو کیا دکھ رہا ہوگا یہ آ رہی ہے کیونکہ کہاں سے مڑ کے کیسے آ رہی ہے وہ ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے جیسے کہ ہم کہیں کہ بیچ میں پرنسپل کا آفیس ہے بلکل بیچ میں اس سائیڈ گراؤنڈ ہے اور اس سائیڈ کلاس رومز ہیں اب پرنسپل میں ہم نے کیا کیا ایک بچہ تو یہاں سے آ رہا گراؤنڈ والا اور ایک بچہ یہاں سے آ رہا سکول والا جو کلاس روم سے آ رہا تھا دونوں بچے یوں کٹھے ہو کے پھر یوں گالری میں مڑ کے سکتا اب پرنسپل کو دونوں بچے ایک جگہ سے آتے دیکھیں گے کیا میں ہم اپنے اب سوچ سکتی ہے کہ ایک گراؤنڈ سے آ رہا ہے اور ایک وہاں سے یہ رہا ہوگا مانے لوگ کہ ایک گراؤنڈ سے آ رہا ہے ایک یخوہ ماعینڈ کتنا کمال سے سوچ ایک بندہ گراؤنڈ سے آ رہا ہے اور دوسرہ کس سے آ رہا ہے کلاس روم سے میڈم نے پہلے گراؤنڈ والے کو دیکھ لیا وہ یوں مڑ گیا پچھے پچھے کلاس روم والا ہوں مڑ گیا تو میڈم کے ندروں میں کیا ہے دونوں کہاں سے آ رہے ہیں تمہیں گراؤنڈ سے آ رہے ہیں یوں ہی مائنڈ میں دونوں گراؤنڈ گراؤنڈ بھی بن جائے گا آپ اپنے سکول کا گراؤنڈ امیجن کرو دیکھو گراؤنڈ بھی بن جائے گا آ رہی سکول کا گراؤنڈ سمجھ جھولے کو ہاتھ لگاؤ تھنڈا ہے کی نہیں ہے فیل نہیں آتی بس لیکن وہ ایمیجن ایسا نہیں ہے کہ تھنڈ بھی لگنے لگ جائے گی ویسے تو ایک تھیوری یہ بھی کہتی ہے نا آپ وہ چیز فیل کر سکتے ہو آپ ایمیجن کرو دیکھو ہے نا یہ دونوں ہاتھ آپ کے گاڑی پر پڑھے ہیں بہت نئی گاڑی ہے چم چماتی آپ سوٹ بوٹ پر کے اندر بیٹھے ہو اس گاڑی کا سٹیرنگ گھمارے ہو ریز دے رہے ہو بہت پلین سڈک ہے اگر ایسے بندے کو فیل کراتے دیں وہ ایسا فیل کرائے گا جیسے کہ میں سچ میں گاڑی چلا کے آئے ہوں جیسے کہ چھوٹے بچے گھر سمجھ لیتے ہیں اس کو محل ہی سمجھ لیتے ہیں کہ سچ میں میرا محل آئی سمجھتا ہے کہ کوئی ہے وہ مائنڈ سوچتا ہے خیر اپنے کو اتنی ڈیپ میں نہیں دانا اپنے کو یہ سمجھنا ہے کہ ایمیج دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو یہ ایمیج سمجھئے اس کو ہم بولتے ہیں ورچوال ایمیج یہ سب پہلے ٹینٹ کلاس کا چل رہا ہے جب سے میں لکھانے لگ جاؤں گا وہاں سے پولس ٹو کلاس کا سٹارٹس آئے گا اسے بولتے ہیں ورچوال ایمیج ایک ریال ایمیج بھی ہوتی ہے جیسے کہ ہم کہیں آپ نے موبائل کے اندر دیکھا لیٹی موبائل تھا اس موبائل کے اندر کوئی بھی فوٹو یا کوئی گیم چل رہی ہے مان لو کہ یہ الگ الگ جوسی کیوگ کھیل رہے ہو آپ بناناز پڑے ہیں ایپل پڑے ہیں یہ گیم کھیل رہے ہو وہاں سے جو ریز آ رہی ہے وہ مائنڈ سوچ رہے ایکچولی میں آ رہی ہیں وہ ریز تو ایکچولی میں آ رہی ہیں وہاں چھوٹا سا جو ایپل بنائے اس میں سے ریز کیا آ رہی ہے اصلی میں آ رہی ہیں تو جو چیز ہمیں سکرین پہ ملتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے ایمیج ریال جو چیز میرے میں ملتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے ورچوال یہ ہوتی کہ ہے اپٹیکل ایپیرنس کسی چیز کا دکھنا وہ چیز وہاں نہ ہو پھر بھی ملکہ یہاں پہ ایپل نہیں ہے پھر بھی ہم ایپل کی اپیرنس لے رہے ہیں یہاں پہ کوئی چیز تھی نہیں ایدھر پھر بھی ہم اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ وہاں سے وہاں پڑی ہے وہ چیز تو اپٹیکل اپیرنس اوپ این اوپجیکٹ ایز نون ایز ایمیج یہاں تک سمجھ آ گیا یہ لکھوائیں گے ری آف لائٹ کیا ہوتا ہے بہت سے بچوں کا مسکنسیپٹ ہوتا ہے کیا نا اندھیرہ کمرہ کر دیں پورا اس میں ایک دیوار کے اندر پن ہول کر دیں وہاں سے جو بیم آتی دکھے گی اس کو کیا بولتا ہے ری آف لائٹ وہ ری نہیں ہوتی ایکچلی میں جہاں پہ لائٹ انرجی ٹریول کر رہی ہوتی ہے اس راستے کا نام ہوتا ہے ری جیسے کی میں کہوں سارے کے سارے بس ٹینڈ میں یہاں سے انٹری کر رہے ہیں یہ گیٹ ہے بس ٹینڈ کا یہاں سے بس ٹینڈ میں بہت سارے بند ہیں انٹری کر رہے ہیں سمجھا رہی ہے ایسی جو ایکچلی میں لائٹ ہوتی ہے وہ ویو کی فرم میں چلتی آگے لیکن ہم جو یہ ری بناتے ہیں نا جس کو ہم سوچتے ہیں ری یہ ری تو سیمبولیکلی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کی لائٹ انرجی کس ڈیکشن میں ٹریول کر رہی ہے بس سمجھا رہی ہے یہاں تک تو وہاں سے جو پن ہول کر دیا مان لو کہیں پہ پورا بلیک کر دیتے ہیں یہاں پہ پن ایک ہول کر دیتے ہیں پرلی روم سے جو لائٹ آ رہی ہوتی وہ جو کرن آ رہی ہے ہنڈی میں جو کرن بولتے ہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا لیکن کیا ہے جو ہم رے بولتے ہیں سائنس کی لہنگ میں وہ رے کیا ہوتی ہے ایکچلی میں پات ہوتی ہے جہاں پہ لائٹ انرجی ٹریول کر رہی ہے بیم آف لائٹ ہوتا ہے وہ جو لائٹ آ رہی ہے اس کو کیا بولیں گے بیم آف لائٹ کافی ساری ریز بندل آف ریز کو ہم کیا بولتے ہیں بیم آف لائٹ جو ہاں ہاں جو پین اول سے لائٹ آ رہی ہے اس کو بیم آف لائٹ کہہ سکتے ہیں نیکسٹ اس یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ری فریکشن سے آپ فٹا فٹ لکھو لائٹ it is a form of energy لائٹ دیکھو انرجی کی form کیسے ہے اور بھی آپ سینس کر سکتے ہو مان لو کی بلکل اندھیرہ کمرہ کر دیا آپ نے فون کی بینٹری چارج کر رکھی ہے جیسی آپ بٹن دباؤ گے فون کا اندھیرے کمرے میں آپ کو دکھنے لگ جائے گا کیونکہ وہ جو آپ نے بینٹری چارج کر رہی تھی وہ ٹریکل انرجی کی سپر نورٹ ہو رہی ہے لائٹ وہ لائٹ پہلے الگ الگ اوبجیکٹ کے اوپر سٹائک کر رہی ہے سٹائک کرنے کے پر بعد کچھ پارٹ تو ایبزور بھو رہا اور کچھ پارٹ ہماری آنکھ کے پاس واپس آ رہا ہے جو کلر ہمارے تک آ رہا ہے وہ کلر ہماری آنکھ سینس کر رہی ہے جروری نہیں کہ سب کی آنکھ سیم کلر کو دیکھیں انرجی سیم آئیگی سب کی آنکھ میں یہ جروری نہیں کی مطلب کہ ریڈ کلر ہے تو سب کو ریڈ ہی دیکھتا ہو ایکچولی میں یہ کون سا کلر ہے ریڈ اب سب کو جروری تھوڑی ہے کہ یہ ریڈ ہی دیکھتا ہو وہ تو دیکھو بچپن سے سکھا رکھا ہے کہ اتنی انرجی آئے تو اس کو ریڈ کلر بولنا سمجھے نہیں دیکھو ایسے سمجھو مان لوگ کہ کسی اوبجیکٹ سے یہ سن سے ہے نا لائٹ آ رہی ہے لائٹ آ رہی ہے وہ کسی بھی اوبجیکٹ کے اوپر فول ہو رہی ہے کسی اوبجیکٹ کے فول ہوئی مان لوگ کہ ٹین جول تھی ٹو جول ایبزورب ہوگی کتنے جول باہر نکلی ایٹ جول اب سب کو یہ سمجھا رکھا ہے کہ تیری آنکھ میں ایٹ جول انرجی جائے نا اس کو یہ کلر بولیو اب اس کو کیا پتا یالو دکھتا ہو اور وہ یالو کو کیا بول رہا ہے ریڈ کیا پتا اس کو گرین نکھتا ہو گرین کو بول رہا ہے بلیو کیونکہ بچپن سے اس کو یہ سکھا رکھا ہے تیری آنکھ میں اتنی انرجی جائے تو اس کو نام یہ دے دیو مجھے پتا نہیں کہ آپ اس کو دیکھتا ہو رہے ہو پیلا اور بول رہے ہو گرین دیکھ رہے ہو ریڈ اور بول رہے ہو گرین دیکھ رہے ہو گرین بول رہے ہو ریڈ مجھے نہیں پتا لیکن آپ اپنی سب کی آنکھوں میں انرجی سیم جا رہی ہے تب ہی آپ پاس سیم کلر ہمارے موہ سے جو باہر نکلتا ہے کون جا گلرہ ہے وہ سیم نکلتا ہے یہاں تک سمجھ جا رہی ہے لائٹ is a form of انرجی which enable us to see surrounding 44% of سن لائٹ is from visible reason is from visible reason silver is the best reflector silver is the best reflector reflect کرتا ہے silver actually میں جو یہ میرر بنے ہوتے ہیں اس کے پر جو silver police کرنے کا reason ہی ہے silver mirror کو ایک سیڈ سے police کر رکھا ہوتا ہے وہ police اس لئے کر رکھا ہوتا ہے کہ مان لوگ کی back side سے یہاں سے police کر رکھا ہے کہیں سے بھی مان لوگ کسی طریق کی لائٹ ہے جب مان لوگ یہ بندہ اپنی شکل دیکھنا چاہ رہے ہیں یہاں سے جو لائٹ جائے گی وہ کیا کرے گی اور کوئی میٹریل ہوتا تھا کچھ پارٹ ایبزورپ کر سکتا تھا لیکن سیلور ہے تو وہ ساری کی ساری لائٹ کو most of the لائٹ کو کیا کر دیتا ہے reflect یہاں تک سمجھا رہیے دیکھنے والے کو تو کیا دیکھے گا یہاں سے کہ بندہ کہاں کھڑا یہ back side وہاں کھڑا ہے یہاں تک سمجھا رہیے میرر کو پہلے سیلور پولیس کرتے ہیں اس کے پیچھے ریڈ کلر کا پولیس اس لئے کرتے ہیں کیونکہ سیلور کے اندر کو ہیسی فورز زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اکٹھا کر لیتا ہے اکٹھا کرنے کی وجہ سے ایسا دیکھتا ہے کہ اس میں لائننگ لائننگ ایسا ٹوٹا وہ میرر دیکھے گا لیکن جو ریڈ پینٹ کرتے ہیں ریڈ پینٹ اپنے آپ کو فیلانا چاہتا ہے ایکسپینٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے دونوں سیدھے برابر ہو جاتی ہیں جتنا وہ اکٹھا ہونا چاہتا ہے اتنا ہی ریڈ کیا کرنا چاہتا ہے اس کو ایکسپینٹ کرنا چاہتا ہے فیلانا چاہتا ہے اس لئے وہ سیلور کرل سکڑتا نہیں ہے خالی سیلور کرتے تو وہ اس کو بیت میں لائننگ آ جاتی وہ سکڑ جاتا ہے تو اس طرح سے لکھو ریو آف لائٹ پاتھ الونگ ویچ پاتھ الونگ ویچ ریو آف لائٹ ریو آف لائٹ موسیقا 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 موسیقا